عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس ویڈیو سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ باجی صاحب تاریخیں یاد رکھتی ہیں آپ نے بغایا اتنا ہوا ہے الحمدللہ سب سے پہلے جو دورانے سرویس انتقال کر چکے تھے ملازمین پرائیم نسٹر اسسٹن پیکج کے تحت بھرتی ملازمین ان ملازمین کے بچوں کا کرس سال گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کی اوپر میرے اوپر میری ٹیم پہ جو تمام یونینز اسوسییشنز میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی ان کے اوپر بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ پرائیم نسٹر جناب میاں شہباز شریف صاحب نے پرائیم نسٹر اسسٹن پیکج کے تحت بھرتی ملازمین کے بچوں کی جو ہے مستقلی کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک ملازمین تھے اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ مندخیل کمیٹی کو وہ کیس ریفر کیا جائے تمام ملازمین نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے پندرہ دن کا ٹائم دیا گیا ہے اس میسیج کو شیئر بھی کریں پندرہ دن کی جو ہے ڈائریکشن دیئے ہیں کہ پندرہ دن کی اندر 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 ان بچوں کو مستقل کر کے جو ہے ریپورٹ پیش کی جائے اس کے ساتھ ساتھ ذرا میں تپا بیٹھا ہوا تھا پچھلی ویڈیو میں اپگریڈیشن کے حوالے سے جو ہے سمری جو احسن اقبال صاحب نے عبد الرحمان خان کانجو صاحب نے اور آیاز صادق صاحب نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی وہ سمری بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ویژن کو بھیجی گئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ ویژن سے آج کے دن ہی دو سے ڈھائی گھنٹے کے اندر وہ سمری پرائیم نیسٹر آفیس جا چکی ہے ان کی حدبی منظوری کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ سمری بھی منظور ہوگی کچھ ٹیکنیکل چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں جس میں ملازمین کو تھوڑا سا نقصان ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کا پہلے بھی دفاع کرتے رہے ہیں آئندہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ آگاہ کرتا رہے تو میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ بتایا کریں مگر یہ میرا فرض بنتا ہے کوئی پوزیٹیو یا نیگٹیو جہاں پہ ہاری ہو اپنے ملازمین کو اس میں اعتماد میں لے کے رکھوں بتا کے رکھوں تو وفاقی ملازمین جو محروم ملازمین ہیں گریڈ ایک سے لے کے پانچ تک دو سکیل چھے سے لے کے پندرہ تک ایک سکیل گریڈ سولہ کو جو ہے ایک انکریمنٹ یو ڈی سی جو ہے صوبے کی طرز کے اوپر اس کی جو ہے اپروول جو ہے فائننس نے اور اسٹیب نے دے دی انشاءاللہ تعالی پرائیم نسٹر اس کی حتمی منظوری دیں گے اس کے ساتھ ساتھ واضح کرتا چلوں کہ صرف آپ کا وفاق کی اندر ٹائم سکیل پرموشن کا فارمولہ چل رہا ہے جو گریڈ سکسٹین کے ساتھی اس وقت پریشان ہے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گریڈ انیس تک جو ہے وہ جائیں گے بٹ اس کے لیے آپ کو لینٹ آف سرویس دس سال آٹھ سال اور آٹھ سال جو ہے وہ پورا کرنا ہے آپ کا وہ بینفیٹ بھی انشاءاللہ تعالی اگزسٹ کر رہا ہے اب آ جاتے ہیں جو اصل ہمارا مدہ تھا تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے آج پنجاب کے اندر دوبارہ سے وہ اضافہ کر دیا گیا صرف سیکیٹیریٹ کے اندر انہوں نے جو ہے سیکیٹیریٹ علاونز کو پچاس فیصد سے سو فیصد پہ لے کے گئے ہیں پینڈ پینشن کمیشن کی جو سفارشات آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم حکومت کا شکریہ بھی ادا کریں گے کنونشن بھی کریں گے اور جو چھوٹی سی نیٹیگریٹی ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم کنونشن کریں گے حضراء کے ساتھ تو ہم ان کو کہہ کے وہ اس میں سے نکلوا بھی دیں گے واضح کرتا چلوں کہ یہ وہ اپگریڈیشن ہے جو دوہزار چودہ سے صوبوں میں ہوئی تھی وفاق میں نہیں تھی سر پہ بیٹھ کے بجٹ سے پہلے ہمیں بہت امیدیں تھی سمری چھپا کے یہ اپروول لی گئی تھی کہ منسٹریل پوسٹی اور یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مگر الحمدللہ ہم نے قائل کیا یہ کروایا اور ایک اور چیز میں واضح کرتا چلوں کہ جو سیمیلر کیڈرز ہیں اپگریڈیشن کے حوالے سے ہم پالیسی بنوا چکے ہیں جن جن ساتھیوں کے کیسز پہلے سے آئے ہوئے تھے یا جو سمجھتے ہیں کہ ان کے سیمیلر کیڈر کی وجہ سے یہ چیزیں رہتی ہیں وہ اس کمیٹی کے اندر جائیں گے شاید یہ اتنے کیڈرز نہ ہوتے تو ہم فیل فور کروا لیتے کیونکہ دیفینس پیڈ سیول ایمپلائیز اور یہ ملا کے چار ہزار چھے سو کیڈرز یہ بنتے ہیں تو یہ ون گو کے اندر ان کی اپگریڈیشن کرنا اس طرح سے پوسیبل نہیں تھا پوسٹوں کی یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ تمام اداروں کے اندر جو پوسٹیں ان کے سرویس سٹرکچرز جو ہے الہدہ الہدہ ہیں اپنے حصے کی لڑائی لڑ چکے قائدین میں تمام یونینز اسوسییشنز جو اس تحریک میں میرے سانہ بشانہ کھڑی تھی بلکہ مجھ سے آگے بھی تھے جس میں سی ڈی اے لیبر یونین امان اللہ خان صاحب لیبر یونٹی آف آئی ایس کو آجشی خان صاحب ایڈوکیشن سے ہمارے ساتھی ازاروان صاحب شفقت رسول صاحب مسعود صاحب نیشنل سیونگ سے موبین صاحب پوسٹ آفیس سے راجہ بلال صاحب ہمارا ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے مدسر صاحب آئی ایس کو سے تمہیں بتا چکا آجشی خان صاحب وابڈہ پیغام یونین فیڈرل سیکٹری ایڈ کی کور کمیٹری ساتھی ابھی بھی میرے ساتھ موجود ہیں پی ڈی وی ڈی سے ہمارے ساتھی شوکر سلہری صاحب نومنتخب ہمارے جنرل سیکٹری اسلام الدین صاحب دیگر ساتھی ہمارے ساتھ تھے ریلوے ورکر یونین سے ہمارے ساتھ وسیم صاحب تھے کیریج فیکٹری سے ریلوے پریم یونین سے جدون صاحب اور یہ ساتھی تھے لالا پرویز علی صاحب کچھ ساتھیوں کے نام نہیں لے پا رہا بھول جاؤں گا جن ساتھیوں کے نام نہیں لے سکا ہوں ایڈوانس میں معذرت کیونکہ لڑائی اسی کی اوپر ہوتی ہے آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اور یتیموں کی دعا کہا جاتا تھا اور سنا بھی تھا اللہ تعالی سنتا ہے اور سب سے پہلے آپ کا کام ہوا ہے جو پہلے ایجنڈوں میں بھی نہیں تھا اب اصل ٹارگٹ ہے تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کا میں پہلے بھی اس کا ذکر بارہ کر چکا کہ یہ معاملات حل ہو چکے اس کنونشن کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی دیگر مطالبات رکھ بھی دیں گے اور اپنی ذمہ داریاں بھی جو ہیں میں جس سخص کو موضوع سمجھوں گا اس کے حوالے کروں گا کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو آپ نے پیار اور محبت دیا مگر یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ جو مٹھی بھر لوگ ہوں ان کو لے کے اور میں خود جو ہے آگے لگایا اور ہزاروں لاکھوں ملازمین گھروں میں بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں میرا ضمیر کم از کم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان ساتھیوں کو یا جو سینکڑوں یا ہزاروں ساتھی جو ہیں لاکھوں ملازمین کا مقدمہ لڑتے رہیں صرف ان کو آگے لگا کے رکھیں اور دیگر گھروں میں بیٹھ کے مزے کریں فیس بک پہ بیٹھ کے عجیب و غریب ڈیمانڈز اور خواہشات کا اظہار کریں مطالبات تب بھی پورے ہوتے ہیں جب لیڈرز کی نیک نیتی ہوتی ہے اور ملازمین بھی اپنا حق لینے کیلئے سنجیدہ ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ احتجاجوں میں آتے رہے آپ کا میں حد سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اکیلہ میں کچھ بھی نہیں تھا یہ آپ لوگوں کی بھاری تعداد تھی کہ ہم نے مجبور کیا اور بڑا مصبت انداز میں ہم نے اپنا مقدمہ لڑا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ ہے کہ جس کے حوالے بھی میں قیادت کروں گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدمہ بہترین طریقے سے لڑے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اس میسیج کو شیئر کریں اور ایٹ دی اینڈ تمام ڈیلی ویڈز کنٹریکٹ اڈھاک کنٹیجن ملازمین سے یہ پیغام ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر میک شور کریں کہ آپ کے نام جو ہے مندو خیل کمیٹی کے حوالے سے ریگولرائزیشن کر کے آرڈر جائیں کہ اس کو میک شور کروائیں اس کے ساتھ ساتھ بڑا واضح پیغام ہے انتظامیاں بھی دیکھ رہی ہے میرے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ صوبوں میں تو اضافہ کیا جا رہا ہے اور وفاقی سیکیٹریٹ میں جو سب سے مظلوم تھے ان کے ایگزیکٹیو الاؤنس کے اندر بے شک مل گیا ان کو اس کو کاتا جا رہا ہے یا ختم کیا جا رہا ہے ہم اس کی بھرپور مضمت بھی کریں گے کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کے یا دیگر اداروں کو اگر کسی نے خاتمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے صوبوں میں ختم کرے پھر اس کے بعد جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں یارہ لاکھ چودہ لاکھ میں سے جو لے رہے ہیں سو فیصد سے اوپر ان کو ختم کیا جائے اور پھر وفاقی سیکیٹریٹ کے افسران کی طرف کوئی رخ کرے جو کٹوتی ہونے جا رہی ہے یہ بھی مصدقہ اطلاعات ہے ہمیشہ سے انتہائی افسوسناک حمل ہے اور اس کی میں بھرپور مزمت بھی کرتا ہوں اور اس کے خلاف انشاءاللہ ہم کھڑے بھی ہوں گے اپنے آفیسرز کے ساتھ بہت شکریہ